ان کی مپنا گرفتاری کی آواز سنکار جھنگ میں کم جفیر بند گیا ہے عورتیں جو ہیں کافی تعداد میں رکھ لی ہوئی ہیں کم از کم چار پانچ سو کی تعداد ہے اور انشاءاللہ ہم جو ہیں اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور ان کی گرفتاری جو ہے اس کے لیے ہم پرزور مضمت کرتے ہیں اور ہماری یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور ہمارا صرف اپنے رب پہ یقین ہے کہ ہمارے خان صاحب کا کوئی بال بھی بھنگا نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے امان پر رکھے گا ان کیا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا ایک ہی پیغام ہے یہ کٹ پوتلی وزیراعظم کے نام میرا ایک ہی پیغام ہے کہ اس کو نگران بنایا گیا واؤٹنگ کے لیے الیکشن کے لیے اس کو اس لیے نگران نہیں بنایا گیا کہ وہ ہمارے لیڈر کے اوپرے حمل کر وہ سب کا وزیراعال ہے ٹھیک ہے جو پنجاب کا وزیراعال ہے محسن نقوی وہ سب کا وزیراعال ہے وہ ایک جماعت کا نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آئی جی بیچا ہوا ہے پنجاب یہ پنجاب پلس کا آئی جی کیا یہ کشمیر ہے سری نگر بنا کے رکھ دی ہے زمان پارک کو کس لیے بنا کے رکھا ہمارے خان صاحب کی طرف کو یہ ایک آگ کرے گا ہم اس کی یہاں سے بکار لیں گے کوئی اس کے طرح ہنگری کرے گا ہم بازو کار دیں گے اس کی سمجھتے کہ آپ نے آپ کا ہم پورا ملک بند کر دیں گے کچھ ہوا ہمارے لیڈر کے ساتھ تو ہم یہ پورا ملک اور رہا ہم انتشار چاہتے ہیں ہمارا لیڈر ہے انتشار نہیں چاہتے لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم انتشار کریں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ یہ ساری قوم یہ مائے بہنیں اس لئے رکل کے آ جائیں گے اپنا گھر باہر چھوڑ کر اور ہم اس وقت تک آپ بیٹھیں انشاءاللہ کہ جب تک یہ مریم ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ دیتی یہ کٹ پتلی وزیر اللہ اس کو ہمارا بے شفید نہ کٹ دیا گا یہ میرے الفاظ ٹھیک ہے ان کو منٹ کٹ دیا کیونکہ اکثر کار دیا جاتے ہیں الفاظ جو ان کے خلاف ہوتے ہیں وہ کار دیا جاتے ہیں تو اس کا میرا پیغام ہے کہ انشاءاللہ تو اسی شہر قینز جھنگ کا ہے تو ہم جھنگ والے تری عبرت بنیں جی دیکھیں عمران خان پہ انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے توشہ خانہ سے گھڑی چوری کی ہے یعنی خان صاحب نے ہر چیز کی وضاحت دے دی ساری جو ہے ان کے سامنے ڈاکیمنٹس رکھ دیئے کہ یہ دیکھیں میں نے وہاں سے خریدی اور کہاں پہ لگائی ٹھیک ہے اب جو ابھی پرسو ایک ریکارڈ سامنے آیا ہے تو اس میں ماشاءاللہ سے ان کا جو سارا گھر ہے کیا کہتے ہیں مریم نواز سے لے کر مریم عورق زیب تک اس کی مادر ان سب نے چوری کیا ہے اور باقی تو چھوڑے گڑی بھی چوری کر لی اور گڑی کو چھوڑ دے گڑی گڑی کہتے تھے خان صاحب ہیں انہوں نے تو انہ ناس کو بھی نہیں چھوڑا انہ ناس کو چھوڑ دے ایک وہ جو بیچارہ ایک مظلوم سا ہے صفدر جو اس کا حضبن ہے بیچارہ معصوم اس کے حصے میں کیا ہے ایک لکس کا سابون آیا ٹھیک ہے تو پس ان کی تو یہی آفات ہے باقی یہ جس طرح سے خان صاحب پہ آج انہوں نے جو کیا ہے تو دیکھیں خان صاحب کی مقبولیت سے یہ لوگ اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ یہ اوشیہ گنڈوں پہ آگئے ہیں ظالم یہ ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے یہ لوگ اس کا حساب کر رہے ہیں جس نے ملک کے لیے سکھوش قربان کر دیا ٹھیک ہے یہ اس وقت کے یزید ہیں اور انہی کے لیے جو ہے ایک شیر ہے اب مجھے یاد یہا رہا کس نے لکھا تھا لیکن اس نے لکھا تھا کہ حسین نوک سینہ کے ممبر پہ کہہ گئے تھے یزیدیوں سے یہاں جہاں تم ستم کرو گے وہیں وہیں کربلا بنے گی انہوں نے آج جو ہے زمان پارکو مقبوضہ کشمیر بھی نہیں انہوں نے کربلا بنا دیا اور یہ جو بس اب میں کچھ نہیں کہتی اتنا ہی کہوں گی آج انہوں نے پاکستانی قوم کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ ان کے سامنے کھل کر آئیں اور یہ جو پیچھے سے بیٹھے کھا رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ یہ بھی کھل کے ہمارے سامنے آئیں وہ تو کھل کر آگئے وہ تو کھل کر آگئے ابھی اور کیا ہوں انہوں نے کھل کر آنا ہے وہ تو کھل کر آگئے انشاءاللہ بغدیس ہو غرداریوں ملکج نکلو پاکستانیج نکلو پتہ لگے غریب توانو پولے مارن چور ڈاکو عمران خان نہ ظلم نہ کرو امامو دے ڈالے عمران خان حسلہ نہیں آنا عمران خان قدم بڑھاو تمہارے ساتھ ہے غریب لوگ تمہارے ساتھ ہیں غریب لوگ آخری دم آخری ساتھ تمہارے ساتھ ہیں چورو 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 کے ساتھ ہیں چوزی نہ آن سکنے عمران خان کے ساتھ عمران خان اتنے جذبات ہیں کیا کریے عمران خان آجوی تیار آن تیرے نال مرن تو عمران خان تیرے نال سان ووٹ تیرے عمران خان امام تیرے غریب کل پچھو غریب مر گئی ہے غریب بکھی ہے اور چورو مرے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاشسٹ گورنمنٹ امپورٹڈ گورنمنٹ نگران گورنمنٹ جس کا آج سردار زرداری کا مو بولا بیٹا موسن نکوی بنا بیٹا ہے آج ہمارے صرف شرم سے جھک گئے ہیں کہ وہ خبیص انسان جنگ سے تعلق رکھتا ہے وہ زلیل انسان جنگ سے تعلق رکھتا ہے زرداری کا مو بولا بیٹا ٹھیک ہے اور یہ سعدات میں سے ہو کے یزیدی کافلے کے ساتھ کھڑے بے غیرت انسان ہم تمہیں نہیں بھولیں گے ہم تمہیں نہیں معاف کریں گے یہاں پہ جنگ کی سٹوپڈ امام نے بینرز لگائے ہوئے ہیں موسن نکوی we are proud of you تو کس چیز کا pride ہے خبیص انسان فاشسٹ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کیا ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں ہم ایک میسیج دینا چاہتے ہیں خان صاحب نے ہمیں ہمیشہ قانون کی بالا دستی سکھائی ہے ٹھیک ہے خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے چیف جسٹس صاحب وہ جو کوٹھا رات کو بارہ بجے آپ نے کھولا تھا نا وہ کوٹھا آج بھی کھولیں ہم یہ کوٹھا کھلوائیں گے ٹھیک ہے جو آپ نے جو آپ نے آدھی رات کو کوٹھا کھول کے فیصلہ کیا تھا نا عمران خان کے اور سپیکر کے ہی رولنگ کو غیر آئین ہی کرا دیا تھا آج آپ بھنگ پی کے سو رہے ہیں یا سکتو پی کے سو رہے ہیں آپ بتائیں آپ کھا ہے کہاں غائب ہیں آپ اس وقت عوام مر رہی ہے عوام پہ ظلمہ ستم کیا جارہے ہیں آپ نے کشمیر فلسطین کو پیچھے چھوڑ دیا کوئی شرموہیا کچھ ہے آپ کے اندر ہمیں قانون کی بالا دستی خان صاحب نے سکھائی ہے لیکن خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے ہم چھوڑیں گے نہیں آپ کو